بریکزک میں چند ہفتے باقی رہ گئے اسکوٹلینڈ میں برطانیہ سے الہدگی کی تحریک بھی زور پکڑنے لگی مختلف ممالک کے تاریکین وطن نے بھی برطانیہ آنے کی کوششیں تیز کر دیں برطانوی انتخابات میں بورس جانسن کی ایک بار پھر کامیابی کے بعد برطانیہ 31 جنوری سے قبل یورپی یونین سے نکل جائے گا اور اس سمحل سے قبل یورپ کے مہاجر کیمپوں میں چار ہزار کے قریب تاریکین وطن نے برطانیہ میں داخلے کی کوششیں تیز کر دیں تاریکین وطن کے داخلے کو روکنے کے لیے برطانوی حکومت بھی ایکشن میں آ گئی اور اس نے بریٹش ٹرک اسوسییشن کو ہدایت کی ہے کہ وہ یورپ برطانیہ بارڈر پر سٹاپ نہ کریں کیونکہ سینکڑوں تاریکین وطن ہر روز یورپ سے برطانیہ داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ ماہ اکتوبر میں 49 ویتنامی بشندے برطانیہ آنے کی کوشش میں کنٹینر کے اندر دم گھٹنے سے ہلاک ہو گئے تھے ادھر بیلجیم کی معروف لیون یونیورسٹی اور فلامش گورنمنٹ کی جانب سے کی گئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ برطانیہ کی یورپ سے الہدگی کے نتیجے میں بیلجیم کے 42,000 افراد اپنے روزگار سے محروم ہو جائیں گے تاریخی فتح کے بعد سکوٹلینڈ کی برطانیہ سے الہدگی کی تحریک ایک بار پھر زور پکڑنے لگی ہے کیونکہ سکوٹلینڈ جو کہ یورپی یونین میں رہنے کا حامی ہے اور یورپی یونین سے بغیر کسی معہدے کے الہدگی کی صورت میں سکوٹلینڈ میں 60 فیصد رائدہ ہندگان برطانیہ سے آزادی کے حق میں رائے دیں گے موسیقی